مسلمان 99.9% جو ہے بہجن سٹاک سے آتے ہیں شودری سٹاک سے آتے ہیں اور مسلمان کسی کمپٹیشن میں نہیں ہیں اس کے بعد رسس اور موڈی کیوں ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کبھی اتحاس میں انہوں نے اسلام دھرم کو اپنا کر ساماجی برابری حاصل کر لی اور رسس اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہے امینسٹری انٹرنیشنلک ریپورٹ ہے میرے پیارے دوستوں کہ اپریل جون دو ہزار بائیس میں ڈی جے پی کی جو رولڈ اسام گجرات مدھیا پردیش یوپی ہے اور دلی کی آپ کی سرکار ہے اس میں ایک سو اٹھائیس ڈیمولیشنز کی گئی ہیں مسلمانوں کے دھارمکستانوں کی مسلمانوں کے کاروبار کی جگہ کی مسلمانوں کے گھروں کی جو مسلمانوں کی بے وقوف نالائک بینہ ریڑ کی ہڈی کی لیڈرشیپ ہے جو اپنے آپ کو اسلام دھرم کے ٹھے گیدار کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو جہاں پہنچا دیا ہے اس میں بہو جنوں کے ساتھ عام مسلمان مل کر ہی اپنے کو بچا سکتا ہے اپنے مذہب کو بچا سکتا ہے اس کو ہم کو بہت بہت بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے تو سب سے بڑا مندیر بننا ہے عرب دیشوں میں جو سارے کے سارے جو شاید 99% جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہی دور کے اندر اسی سمیہ کے اندر بھارت میں مسجد مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ سنیوگ نہیں ہے کہ وہ مسجدیں نشانہ بن نہیں ہے جس میں مدر سے بھی چل رہے ہیں جس میں آنا تھالے بھی چل رہے ہیں ہائی کوڈ بہت آشری چکت ہو کر یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے روڈ بند کیوں کیا ہے یہ دلی کیوں نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کیا جرم کیا ہے کیا جو ہے یہ پاکستان کا بورڈر ہو گیا ہے ہریانہ اور پنجاب کا بورڈر جو ہے رام مندر کے ادھگاٹن کے بعد پتھان منتری یوں اے ای میں مندر کا ادھگاٹن کرنے میں اسی بیچ حل دوانی میں جو ہوا آپ کے سامنے کومنل وائلنس اس کے ساتھ کسانوں کا آندولن چل رہا ہے مسجد بھی گرائے جانے کی خبر آخر دنیا میں کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں یہاں کے شاشک ہوا دوستو رہتنلال بولنا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھ کرنا مہا سمسول اسلام صاحبہ مارک ساتھ اس اپیسوڈ میں اور سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں کہ ایک طرف کسان مہاں پر آندولن رتھ ہیں کومنل وائلنس ہو رہا ہے اور پردھان منتری جی یوں اے ای میں مندر کا ادھگاٹن کرنے گئے ہیں سوامی ناثن کو بھارت رتھ دے دی گئی لیکن سوامی ناثن کمیتی کے سفارشوں کو لاغن کرنے میں کیا پریشانی ہے تمام مسئلے ہیں اس اپیسوڈ میں سوالک سار جی جی بھی انقلاب زندہ بار پیارے دوستوں جی تو بہت بہت گمبیر حالات سے گزر ہیں بہت نازک دن ہیں اور شربناک دن بھی ہیں چاہے موڈی جی وائلوائی لوٹ نے سوامی نارائن مندر جو ویسٹ ایشیا کا عرب دیشوں کا سب سے بڑا مندر ہوگا اس پر ہم لوگ وستار سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو کل سے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سوامی ناثن جو کافی سرکاری ویگیانک تھے ان کی بیٹی نے کل جو کہایا سرکاری پت پر رہتے ہوئے انہوں نے کہایا کہ میرے پتا جی نے اس سب کے لیے کام نہیں کیا تھا یہ کرشی کرشی کی جو انہوں نے کے لیے کام کیا تھا اس دیش کو کرشی طور پر اور فوڈ سیگروٹی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو وہ کسانوں کے ساتھ انداتا کے ساتھ یہ کچھ ہوگا وہ میں کلپنا نہیں کر سکتی ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے ڈرونز ڈرائیلی ڈرونز اڈانی کے ذریعے بنائے گئے ڈرونز جو ساری دنیا میں بیچے جا رہے ہیں وہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا یہ ڈرونز جو ہیں منیپور نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں کل بھی ایک جونیر کمیشنڈ آفیسر کی لگ بھگ ہتیا کر دی گئی ہے جہاں جہاں لوگوں کی لگاتار ہتیاں کی جا رہی ہیں گھر جلائے جا رہے ہیں سرکاری افسر گاؤں کے اندر تو چھوڑیے جو شہر ہیں منیپور کے وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں کوئی ڈرون بھارت کی سرکشہ کو منیپور کی جنتہ کی سرکشہ کو سرشید کرنے کے لیے وہاں کے پولیس والے اور ملیٹری والوں کی جان بچانے کے لیے ڈرون وہاں نہیں جا پا رہا ہے یہ ڈرون ہزاروں کلومیٹر جو چین میں قبضہ کیا ہوا ہے وہاں ڈرون نہیں جا پا رہا ہے اور ابھی آپ نے لڈاکھ میں لڈاکھ میں پندرہ دن پہلے سنا ہوگا کہ جو چرواہے بھارت کے چرواہے جاتے ہیں بھارت کے جو چرواہے جاتے ہیں ان کا سیدھا چینی سینہ سے کنفرنٹیشن ہو گیا اور چینی سینہ نے کہا کہ تم یہاں سے جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کوئی بھارت کا ملٹری کوئی بھارت کا کنرل جنرل کوئی ہوم منسٹر کوئی دیفنس منسٹر مانے گیا چینی سینہ کا کس نے سامنا کیا اس دیش کے مسلمان چرواہوں نے مسلمان چرواہوں نے کہا اور کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تم کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو ڈرون نہیں ہے اس کے لیے ڈرون بھارت کے اندر بچہ جنتے ہوئے سب سے زیادہ عورتیں مر جا رہی ہیں وہ دوائیاں ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ٹائٹنس کے انجکشن نہیں ہے ڈرون کے ذریعے آپ اس کو نہیں بھیجوا پا رہے ہیں آپ راشن کی ڈیلیوری آپ نہیں کرا پا رہے ہیں ڈرون کے ذریعے لیکن آپ کسانوں کو انداتاؤں کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ جلیہ والا باگ کے بعد جو کچھ کالے دن ہوں گے یہ اس طرح کے کالے دنوں میں سے اکرہا کل اور آج صبح پھر وہی وہی شروع ہو گیا ہے ساٹھ سے زیادہ کسان بہت گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں پولیس والے بھی گھائل ہوئے ہوں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ہائی کورٹ بہت آشری چکت ہو کر یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے روڈ بند کیوں کیا ہے یہ دلی کیوں نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کیا جرم کیا ہے کیا جو ہے یہ پاکستان کا بورڈر ہو گیا ہے ہریانہ اور پنجاب کا بورڈر جو ہے تو یہ جو ہے بہت شرمناک چیزیں گھٹ رہی ہیں اور اس کے باوجود اگر موڈی کا ڈمکہ بجے گا تو پھر اس دیش کا بھگوان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ بات پکیتا ہے اور جس گھڑھے کے اندر موڈی کی گارانٹیز دیش کو دھکیل دے گی دھکیل دے گی اس سے کبھی باہر آنا ممکن نہیں ہوگا اب ذرا سا ہم آ جائیں عرب دیشوں میں دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر بنا ہے اور بھارت میں موڈی جی کے آنے کے بعد ہندوزم کا مطلب ہوتا ہے ہندوزم کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے وہ سوامی نارائن سمپردائے سوامی نارائن سمپردائے کہتے ہیں کہ ڈھائی سو مندر ہیں ساری دنیا میں اور موڈی جی خود کیونکہ اس سمپردائے سے سممندیت ہے گجراتی آم طور پر جو ہندو ہوتے ہیں وہ اسی سمپردائے سے جڑے رہتے ہیں اور میں اس سمپردائے کے بارے میں تھوڑا بات کروں گا کیونکہ ہم نے جو بہوجن ساتھی ہیں اور جو غیر بہوجن بھی ہیں وہ آج جو ہندو ہندو دھرم کا جو مین سٹریم دھرم جو بتایا جا رہا ہے سمپردائے سوامی نارائن سمپردائے کو بتایا جا رہا ہے جو اس کے بارے میں دینل سرسواتی جی نے اپنی کتاب ستیات پرکاش میں لکھاتا وہ میں پڑھ کر سناوں گا کو ان کی کتاب سا اور ہاں مطبع یہ ہے کوئی اور کہتا تو شاید آج اس کو فانسی بے لڑکا دیں گے لیکن دینل سرسواتی کو اس ساتھ وہ کیا کریں گے اور ان کی جو آریا سماج کی جو قرآن ہے جو بائبل ہے جو گیتہ ہے ستیات پرکاش اس میں کیا لکھا گیا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا انہوں نے تو جو گنیادی بات یہ ہے سب سے بڑا ہندو مندیر بننا ہے اور اسی سمائے میں بھارت کو مسجد مکت کرایا جا رہا ہے اور میں یہ بہت گنبیرتا سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مندیر بننا ہے عرب دیشوں میں جو سارے کے سارے جو شاید 99% جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہی دور کے اندر اسی سمائے کے اندر بھارت میں مسجد مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ سنیوگ نہیں ہے کہ وہ مسجدیں نشانہ بن نہیں ہے جس میں مدر سے بھی چل رہے جس میں اناتھالے بھی چل رہے اور اس کا میں آپ کو گنوا ہوں گا آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور بہوجن ساتھیوں آپ اگر آپ میں سے کچھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمانوں پر کیوں ہو رہا ہے اس کو میں آخر میں وہ چرچا رکھوں گا اور اسے لڑائی میں اگر ہم ساتھ نہیں ہوں گے جو مسلمانوں کی بے وقوف نالائق بینہ ریڑ کی ہڈی کی لیڈرشیپ ہے جو اپنے آپ کو اسلام دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو جا پہنچا دیا ہے اس میں بہوجنوں کے ساتھ عام مسلمان مل کر ہی اپنے کو بچا سکتا ہے اپنے مذہب کو بچا سکتا ہے اس کو ہم کو بہت بہت بنیادی طور پر سمجھ رہا چاہیے تو دیکھئے آپ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بابری مسجد 6 دسمبر کو گرائی گئی تھی اور اس کے بعد گجرات کے اندر کتنے مسجد اور مزار گرائے گئے تھے اور وہ رتھیاترہ کے دوران میں جو مسجدوں پر حملے ہوئے تھے مسجدوں کو گرائے گیا تھا اس کی کوئی گنتی کوئی وائٹ پیپر کسی سرکار نے نہیں رکھا ہے کتنا کتنا لگ بگ دو سال تک پتلے آم چلتا رہا تھا مسلمانوں کی سنستائیں ان کی پروپورٹی جلائے جاتی رہی تھیں لیکن اس پر کسی نے کسی بھی پارٹی نے کوئی وائٹ پیپر یا بلیک پیپر نہیں رکھا ڈاکٹر اتاللال ہم جان جاتے ہیں مسجد جلائے گئے لیکن ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد بابری مسجد ڈہنے کے بعد میں ایک بڑے اغبار کی طرف سے کبر کرنے گیا تھا تو کتنی مسجدوں کو آگ لگائی گئی تھی اس کی کوئی گنتی ایوہ دھیا اور اس کے آس پاس میں نہیں تھی اور برابر آپ دیواروں پر لکھا ہوا تھا اندر کی بات ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے یہ میں جب پہنچا تھا تو یہ سارے نعرے دیواروں پر لکھے ہوئے تھے اور بابرزادے بابرزادے کو اوپر پہنچانا ہے یہ سارا وہاں لکھا ہوا تھا تو دیکھئے یہ جو سلسلہ شروع ہے وہ پچھلے پچھلے سال بلکہ اکیس بائیس میں اکیس بائیس تئیس میں گڑگامہ میں ملینیم سٹی میں جو ہوتا رہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ملینیم سٹی میں سولہ مسجدیں تھیں سولہ مسجدیں جو سنو سو سو ستالیسے تھیں ان مسجدوں میں آپ ایک ایٹ نہیں لگا سکتے ہیں وہ پچاسیوں ہزار مسلمان کمیرے یہاں پر آتے ہیں کام کرنے والے سارے دیسے یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی مسجد کی تو بات رہی وہ اگر اپنی کوئی مرمت بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں نہ کانگریسی سرکار نے اجازت دی نہ لوگدل سرکار نے اجازت دی ان کے تو دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور اس کے بعد جب سرکار نے خود یہ کہا کہ یہاں پر سہتیس جگہوں پر مسلمان جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس پر کتنا بابال ہوا تھا وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کو سرکار نے اجازت دی تھی ایڈمیسٹریشن نے اجازت دی تھی گروہ گاؤں نے نماز پڑھنے کی سہتیس جگہوں پر وہاں پر گوبر لگا دیا جاتا تھا وہاں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا وہاں کیرتن اور بھجن شروع کر دیا جاتا تھا مسلمانوں کو پکل پکل کر جو نماز پڑھنے جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا جے شریرام بولو یہ ہو رہا تھا گرگامہ کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ نو کے بعد یہاں کیسے نو میں جو ہنسہ ہوئی تھی دوہدار تیس میں اس کے بعد یہاں کیسے ایک مسجد کو آگ لگائی گئی تھی اور اس کے جو جو امام تھے جو ہندو مسلمان نظم سنایا کرتے تھے اپنے جو مسجد میں نواز پڑھنے آتے تھے ان کو کیسے جلا کر مارا گیا تھا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد جو بڑی بڑی گھٹنا ہے جو کشمی جو گرگامہ سارا دیش کو بنایا گیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سب سے بڑی گھٹنا گھٹی ہے وہ بند پھول پورا حل دوانی کے اندر اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو فروری آر دوہدار چوبیس کو عبا بند پھولا کے اندر جو بہت مشہور مسجد ہے مریم مسجد اور اس کے ساتھ سیکڑوں بچوں کو پڑھنے والا ایک مدرسہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مسجد خاص طور پر نشانہ بنائی جا رہی ہیں جہاں پر مدرسہ ہے جہاں غریب مسلمان پڑھتے ہیں اور مدرسوں کا اتحاد میں پیارے دوستوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدرسے لکسٹ ہوئے کیونکہ برہمن بات کا جو شکشہ کی سنسطان تھی اس میں تو اونچی جاتی ہی پڑھ سکتی تھی گروہ کل میں دوسرا کوئی جان نہیں سکتا تھا یہ مسلمان مدرسے تھے جس میں بہوجن کے بچے شودروں کے بچے بھی آ کر پڑھا کرتے تھے یہ آپ جان لیجئے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو بہوجن تھے جو شودر تھے جن کو آپ جلانے نہیں دیتے تھے شمشان گھاڑ میں مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفنانے کی اجازت دی جاتی تھی مسلمان قبرستانوں میں ایک سیکشن ہوتا تھا جس میں بالمی کی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے دفن کے لیے جب ان کو جلانے نہیں دیا جاتا تھا ہندو شمشانوں میں تو یہ یہ ایک اسلام کا جو ایک جن پکشیہ روپ رہا اور بہوجنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا روپ رہا ہے اس کو ہم کو جاننا چاہیے یہ بن پھول پورا میں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد جب لوگوں نے ویروت کیا تو اس کے بعد شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر لگایا گیا جو عام طور پر اگر مسلمان ہوتے ہیں یا کسان ہوتے ہیں یا مزدور کا سنگٹھن ہوتا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے لیکن مسلمان اگر بھیڑ ہے تو اس پر آپ نے شوٹ ایٹ سائٹ کرنا ہی ہے اور اس کے بعد یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اچانک ہو گیا یہ اچانک نہیں ہوا ہے جنوری دو ہزار تئیس میں اسی علاقے کو خالی کرنے کا ہائی کورٹ کا ایک بہت بےوقفی کا آرڈیش تھا جس کو ایک دن کے اندر ہی سپریم کورٹ نے اسی علاقے میں کہ مسلمانوں سے خالی کرائے جائے اس کو سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا اور اس سے ہندو توانی جو رسل بی جی بی کی سرکار ہے وہ اس کو دل سے نہیں مان رہی ہے تو انہوں نے اس کا دوسرا طریقہ نکالا کہ نزول لینڈ ہے اور امبیٹ کا نامہ اس پر ہم لوگ ایک چرچہ کر چکے ہیں نزول لینڈ کیا ہے نزول لینڈ کیا ہے کہ اٹھارہ ستہون کے اندر جو انقلابی راجے رجوارے یا نواب تھے یا جو بڑے زمیندار تھے جب وہ لڑتے ہوئے مارے گئے یا زندہ بھی رہے جیلوں میں رہے تو ان کی ساری زمینوں کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کو نزول لینڈ کہتے ہیں وہ نزول لینڈ بعد میں بھارہ سرکار نے اور انگریز سرکار نے بھی اپنے رہتے ہوئے اٹھارہ سلطان کا تو اس کو لوگوں کو بیچا تو یہ بن پھول پورا کے اندر مسلمانوں نے بہت بہت قرائے پلی جگہ خریدی یہ جو مزید بنی ہوئی ہے نزول لینڈ میں یہ بھی اسی کے نتیجے میں بنی تھی اسی کے نتیجے میں بنی تھی تو یہ لیکن اس کو انہوں نے گرانے کا تیہ کیا اور یہ دو ہزار تیس سے چل لائی ہے میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ جانتے ہیں دلی کے اندر کیا ہوتر آئی ہے کوئی دور کی پہاڑوں کی سگم بہت دور کی جگہ کی بات نہیں ہے اکھن جی کی مسجد ہے اور مدرسہ ہے یہاں بھی مدرسہ ہے کہاں پر کتب بینار کے پاس وہاں پر چھے سو سال پرانا ایک مسجد ہے کہتے ہیں کہ رضیہ سلطان کے زمانے کی ہے اور اس کو آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا جو بھارت کی آزادی سے پہلے جتنی ریپورٹ ہیں آرکیلوجیکل سروے وہ کہتی ہیں کہ چھے سو سال پرانی مسجد ہے اس مسجد کو پورا گرا دیا اس کو بینا کسی نوٹس کے کسی اس کے صبح چھے بجے جا کر گرا دیا گیا اور ہائی کورٹ نے بس یہ پوچھا ہے کہ یہ کیوں گرایا گیا یہ کیا ہے کوئی اسٹے و اسٹے کوئی دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے براہر میں ایک سنہری مسجد ہے بڑی خوبصورت سی مسجد ہے جس کو کسی نواب نے احمد شاہ جب احمد شاہ یا کون مغل آ جا تھا اس کے زمانے میں بنوایا تھا اپنے گروہ کے لیے اپنے ایک صوفی گروہ کی یاد میں بنوایا تھا اس کو ڈھانے کا آدیش ہو گیا تھا لیکن اس میں تو بہت بہت لوگ سارے دیش کے ڈلی کے خلطوں میں جڑ گئے انٹلیکچرز اور اس نے کہا کہ آپ ایسا مت کریے یہ بہت شرناک بات ہوگی تو موڈی سرکار اور ہوم منسٹری اور اس سب کو تھوڑا رکنا پڑا لیکن وہ انتظار کریں گے کہ اس کو کیسے کیسے کر دیں گے کیسے اس کو ہٹائیں گے اس کے بعد آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ امنسٹری انٹرنیشنلیکٹ ریپورٹ ہے میرے پیارے دوستوں کہ اپریل جون دو ہزار بائیس میں ڈی جے پی کی جو رولڈ اسام گجرات مدھیا پردیش یوپی ہے اور ڈلی کی آپ کی سرکار ہے اس میں ایک سو اٹھائیس ڈیمولیشنز کی گئی ہیں مسلمانوں کے دھارمک اس تھنوں کی مسلمانوں کے کاروبار کی جگہ کی مسلمانوں کے گھروں کی تو سا بات سمجھے میں آ رہی ہے موڈی جی لگ بھگ دس ہزار کروڑ روپے کے جہاز میں بیٹھ کر سب سے بڑا مندل کا شریف گرنش کریں گے وہاں بھی وہ شاید پجاری کا رول ادا کریں گے پتہ نہیں لیکن پچاس پجاری گئے ہیں پچاس پجاری ان کے ساتھ گئے ہیں الگ سے جہاز میں گئے ہیں ان کے جہاز میں کوئی نہیں جاتا ہے ان کا جہاز جو دس ہزار کروڑ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس کو اُڑنے لائق بنانے کے لیے اس پہ بیس ہزار کروڑ اوپے خرچ ہوئے ہیں تو یہ وہ جو جہاز اور ایسے تین جہاز ایک بائیس پریزیڈنٹ کے لیے ایک راسترپتی کے لیے وہ پہلے موڈی جی کے لیے ہونا تھا پہ لیکن اس پہ ہوا کہ بہت ہنگامہ ہوا تو وہ دو اور آگئے موڈی جی اپنا واپس کرتے یہ نہیں ہوا دو اور انہوں نے خریدوا دیئے تو اس کو یہ جو ہو رہا ہے اور عرب دیش کے دلال شاسک جو اپنی ایاش جو ان کے راج ہیں اس کو بچانے کے لیے جو راج ان کی مدد کر رہا ہے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کے دشمنوں سے ان کی بچا رہی ہیں اس کے لیے عرب دیش کچھ بھی کرنے کو تیار ہے موڈی کے لیے یہ ابو دہبی جہاں یہ بننا ہے وہی جگہ ہے جس کی بچی وہاں کا جو ظالم اور ایاش شیخ ہے اس سے بچ کر بھاگ گئی تھی ڈاکٹر ڈا تلال یاد ہوگا ان لوگوں کے وہ بچ کر بھاگ گئی تھی اور اس کو وہ کشتی میں جس میں جا رہی تھی اس کو ہمارے کوسٹ گارڈ ہماری انڈین نبی نے اس کو پورا اٹھا کے اسی ایاش ابو دہبی کے شیخ کے پاس چھوڑ دیا تھا اس کا کیا ہوا اس بچی کا آج تک کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ ساری سیواؤں کے لیے یہ سب ہو رہا ہے اچھا اب ذرا سا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں میرے پیارے دوستوں وہ ہے یہ سوامی نرائن سیکٹ کیا ہے اور سوامی نرائن سیکٹ کے بارے میں دیانان سلسواتی جی کی اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ ستیار پرکاش ہے یہ انگریزی کا ہے ڈیوائن لائل یہ ستیار پرکاش ہے دیکھیں ٹھیک ہے جب سن لیجئے پیج دو سو سٹھ سٹھ ڈاکٹر ڈتالیا جی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آج ہندو دھرم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہندو دھرم کا ایک بہت بڑا پلر جس کو موڈی اور آر ایس ایس بولتے ہیں کہ چار لوگ ہیں جنہوں نے ہندو دھرم اور ہندو راستر کی سب سے زبردہ سیوہ کی ہے بیویکانن سابر کر جی جی اروبندو کھوش اور دیانان سلسواتی جی ترہا سن لیں دو چار منٹ لگے گے لیکن غور سے سن لیں نہیں نہیں اور تیفیمیشن کرنا ہے تو آریا سماج اور اس کا کر دیجئے فٹ سے اور اس دیش کے بہوجن اس کو نہیں جاننا ہے جس لیے موڈی کا یہ جو یہ جو ڈنگ کا پٹ رہا ہے بدماشی گھنڈا گردی کا ایک بار کاتھیا وار میں جی جی نہیں نہیں ایک سہجانن نامک ایوڈیہ کے سمیب ایک گرام میں جنم ہوا تھا سہجانن بے برمچاری ہو کر گجرات کاتھیا وار کچھمچ آدھی دیشوں میں پھرتا تھا اس نے دیکھا کہ یہ دیش مورک بھولا بھالا ہے چاہے جیسے ان کو اپنے مت میں جھکا لیں ویسے ہی یہ لوگ جھک جاتے ہیں مہا اس نے دو چار ششے بنائے ان نے آپس میں سممتی کر پرسید کیا کہ سہجانن نارائن یعنی بھگوان کا عوطار اور بڑا صد ہے اور بھکتوں کو چطربج مورتی دھارن کر ساکشا درشن بھی دیتا ہے یہ میں ان کی جو بھاشا ہے وہ ہی بھاشا آپ کو سنا رہا ہوں ایک بار کاتھیا پڑ میں کسی کاتھی ارثہ جس کا نام دادا کھاچر گڑھے کا موکھیا زمیدار تھا اس کے ششیوں نے کہا کہ تم چطربج نارائن کا درشن کرنا چاہو تو ہم سہیجان انجی سے پرارت نہ کریں یہ کہا سے گیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت چالو چالا آدمی تھا اور یہ بھولے بھالے لوگوں کو کیسے بے اوقع بناتا تھا اس نے گدہ پدم اپنے ہاتھ میں لے کر سہیجان انجی بھگل میں سے آگے کو ہاتھ نکال چتر بھوچ کے تلے بن تھن گئے دادا چر سے یعنی زمیدار سے سہیجان انجی چیلو نے کہا کہ ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ پھر آنکھ گیچ لینا اور جھٹ ادھر کو چلے آنا جو بہت دیکھو گے تو نرائن کو کریں گے ارثہ چیلو نے من میں تو یہ تھا کہ ہمارے کپٹ کی پریشہ نہ کر لے گئے بھے سہیجان کلا بطو چلکتے ہوئے ریشمی کپڑے دھارن کیے تھا اندھیری کوٹری میں کھڑا تھا اس کے چیلو دوسری اور چلے آیا اور اسی سمیں بیچ میں باتیں کی کہ تمہارا دھنے بھاگ گئے ہے اب تم مہاراج کے چیلے ہو جاؤ اس نے کہا بہت اچھی بات جب لو پھر دوسرے اسطحان میں گئے تب تو دوسرے وستر دھارن کر کے سیجان گدی پر بیٹھا ملا تب چیلو نے کہا دیکھو دوسرا سور دھارن کر یہ دادا چر ان کے جال میں پھنس گیا یہ اس نے ایک ناٹک کیا بھی نہیں یہ کھڑے ہو گئے لے کے اور پیچھے دو آدمی دو اور ہاتھ لے کے دوسری چیزے لے کے کھڑے ہو گئے اور اس پر یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر ایک شن سے زیادہ دیکھو گے تو تم پر پراکوپ ہو جائے اور اس پر کیا کرے لائٹ دکھایا کیونکہ زیادہ دیکھتا لائٹ دکھتی تو وہ غور سے دیکھ سکتا تھا تو یہ کس طرح سے اس نے سہجان اند وہا پر یہ 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 جو ہے دیوات مطرابت جی کولا ہل بچا اور اپنے سمپردائے کا نام نارائن درشی رکھا کسی موڑ راجہ نے سنا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک راجہ کو بھی اس نے موڑ بنانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ دیکھو زبان کٹ کر ہی ہو جاتا ہے یہ بڑا پانچ پیج میں انہوں نے لکھا ہے کس طرح سے اس نے بیوکو بنایا اور یہ دنیا کے سب سے امیر ہندو سمپردائے کے اندر ہے آج یورپ کے اندر امریکہ کے اندر نیوز لینڈ کے اندر اس کے سب سے آدھا لوگ ہیں اس کے ماننے والے اور اتنے بھوے مندر ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کے ایک مندر میں تو سہیجانند کی مورتی کے آگے ہنومان جی بھی اس کی آرطی اتار رہے تھے جس میں بہت ہنگام ہوا اور یہ جو سمپردائے ہے اس میں کافی مرڈر بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس میں بہت سیکس سکینڈلز بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ دھارمی گستلوں پر عام طور پر جہاں دادا گیری ہوتی ایسا ہوتا ہے تو موڈی جی کس کو عرب دیش اگر جا رہے ہیں اگر دیانند سرسوڈی جی کی بات مانے تو یہ بہت بھٹیا کام ہو کر رہے ہیں اور میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیانند سرسوڈی جی کی یہ کتاب ہے ہنڈی انگریزی اردو سب کے اندر موجود ہے اور یہ دو سو سڑسٹ دو سو سڑسٹ پیس سے دو سو اڑسٹ پیس تک میں نے آپ کو سنایا ہے تو ڈاکٹر نتال جی ایک بات بہت صاف ہے ڈرون ہے کسانوں کے لیے اور وہ کب اوپر گولی اور بم گرائیں گے ابھی تو فیلحال اس بری طرح سے گرائے جا رہے ہیں جس طرح سے فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل پچھلے پانچ سال سے کرتا رہے اور یہ ڈرون اسرائیل کے نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں یہ اسرائیل سے ہی ہزاروں تعداد میں ڈرون خریدے گئے اور یہ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ڈرون اب دیش کے لوگوں کو جو عدی کار مانگے جو تم نے تین سال پہلے وائدہ کیا دو سال پہلے وائدہ کیا اس وائدے کو یاد دلانے کے لیے اب یہ سپریم کورٹ کا جو جج ان کے خلاب دے گا اوپر سے اس کے اوپر گرائیں یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر پارلیمنٹ جو ان کے خلاب بولے گا اس کے اوپر ڈرون سے آئے گا یہ ڈرون ہم اس بات کو جانتے ہیں کشمیر میں جو کچھ موڈی سرکار کرتی رہی انہوں نے سارے دیش کو کشمیر بنایا ہے اب وہ ڈرون جو اسرائیل کر رہا وہ سارے دیش میں ڈرون ڈرون چلیں گے تو بہت برا وقت ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کیا تھا موڈی جی سب سے بڑا مندر بنانے جا رہے شیری گنیش کیونکہ وہ بھی مہورت نکالا تھا لیکن اسی سمئے میں بھارت جو ہے مسجد مخت مسلمان بھی بہو جنوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے مسلمان بہو جن ہیں اور آخری بات میرے پیارے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہیں دیکھئے مسلمان 99.9% جو ہے بہو جن سٹاک سے آتے ہیں شودری سٹاک سے آتے ہیں اور مسلمان کسی کمپٹیشن میں نہیں اس کے بعد رس اور وہ ان کو ایک ایسی سزا دینا چاہتی ہے کہ آج کے جو ان کے شودر ہیں آج جو ان کے نیچی جاتی ہیں ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر تم بھی برابری کا حق مانگو گے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ 14% ہیں ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ بھی کریں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نے کی بات ہے ایک وقت ہے ایک سمیہ ہے جو بہو جنوں نے چاہے وہ مسلمان چاہے ہندو چاہے سکھ چاہے حیسائی انہوں نے ایک ہونا پڑے مندیر گھاٹن کرنے پردھان جی گئے ہیں لیکن مسجد اور مکت کر آیا جا رہا سوچ دیش کس دشا میں جا شکریہ دیکھ تری بات اللہ بات